اللہم صلی اللہ علیہ السلام 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 تو اللہ پاک اس کو شفاء کاملہ وہ آجلہ عطا فرمائے اور اپنے گھروں میں آپ لوگ سب خوش و خورم رہے ہیں آمین تو آج میں کچھ میٹھا بنانے جا رہی ہوں اور میٹھے میں میں نے آج سیلیکٹ کیا ہے کہ میں انڈے کا حلبہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے اتنے سارے انڈے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے اور یہاں میں نے کچھ گھی آج کل جم جاتا ہے ظاہر سردیوں میں تو میں نے اس کو ایک اصلی گھی ہے یہ گھر کا بنا ہوا بٹر کا اور یہ شگر لے لی میں نے ایک کپ اور یہاں پر میں لوں گی تقریباً چھے انڈے تو ابھی ہم سٹارٹ کر یہاں پر اسٹارٹنگ سے پہلے میں نے یہ ایک برطن لے لیا ایسا کہ جس میں میں انڈے کے حلبے کو جمع سکوں جیسے کہ ہم سوجی کا حلبہ ہے اس قسم سے جتنے بھی حلبے ہوتے ہیں اگر ان کو ہم جمعیں تو اس طرح کا میں حلبہ بنانا چاہ رہی ہوں آج تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس میں میں نے یہ کیا کہ تھوڑا آئل سے اس کو گریس کر لیا دیکھیں یہ پورا اس طرح سے برش کر لیجئے ہاتھ سے کر لیجئے جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس میں اس کی سائیڈیں بھی تھوڑی سی کر لیجئے تو نکالنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے پھر کسی بھی چیز کو اگر ہم تو اس کو ہم نے گریس کر کے ایک طرف رکھ دیا ہے اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اور تک ہمیں ضرورت ہوگی ہمارا یہ ہے کہ ہم اب انڈے جو ہیں ان کو جو ہے دو انڈے میں ڈال چکی ہوں اور چولا میں نے ابھی جلایا نہیں ہے پہلے میں ان تمام کام کر لوں دیکھئے یہ ہو گئے تین انڈے اور چار ہو گئے انڈے دیکھتے چھے انڈوں میں کتنا بنتا ہے یہ تھوڑا چھوٹا آیا ہے انڈا باقی تو بڑے تھے تو یہ ہو گئے تین دو پانچ ہوئے ہیں بھی اور یہ ہو گئے چھے انڈے تو یہ ہم نے لے لیا چھے انڈے اب ان کو ہم جو ہے اچھی طرح سے ان کو پھیٹ لیتے ہیں تو میں آپ سے پھر ملتی ہوں پھیٹنے کے بعد انڈوں کو ٹھیک ہے انڈوں کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اور یہ جو پھیٹے ہوئے انڈے ہیں یہ پورے ایک کپ کے برابر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کپ کے اب ہم یہاں پر ابھی چولا نہیں جلائیں گے ہم سب سے پہلے ہم نے ڈال دیں گے ہم انڈوں کا جو ہم نے پھیٹا ہے اس کو ڈال دیں گے یہ میں نے ناپنے کے لیے لیا ہے کیونکہ اگر ایک انڈے چھے ادد ہیں اور ایک کپ میں ایک کپ کے برابر ان کا آ رہا ہے بیٹر جو ہم نے انڈوں کا لیا ہے تو ہم ایک ہی کپ اس میں گھی ڈالیں گے اور ایک ہی کپ ہم اس میں شگر بھی ڈالیں گے لیکن آپ اگر شگر تھوڑی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں دیکھئے میں نے اب میں اس میں شگر شامل کر دوں گی ایک کپ اور یہاں پر جو میرے پاس ہے یہ ایک کپ گھی ہے تھوڑا سا اس میں یہ دیکھئے جمعوا نیچے اگر وہ پگلے گا تو وہ بھی ایک کپ گھی تو اب یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی تو میں نے یہاں پر سب چیزیں شامل کر دیئے اس میں تھوڑے سے بادام وغیرہ آپ اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہیں تو میں ابھی اس کا بھی انتظام کرتی ہوں تھوڑا سا تو یہ میں چمچ یہاں رکھتی ہوں میں ابھی آپ کو دکھا میرے پاس اس وقت پسٹیشو نہیں ہے اور کوکونٹ ہے اور یہ بادام ہے تو بادام میں نے چھلکے اترے میں ہیں آپ کی مچائز ہے کہ آپ جو چیز ڈالنا چاہیں ڈالیں اور تو میں نے یہ ان کو تھوڑا سا چورا کر لیا ہے تو اب یہاں ہم انڈوں کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے اور پھر چورا جڑا یہاں پر میرے پاس یہ چھوٹی الائیچی کے دانے ہیں تو یہ تقریباً میں نے اتنے لے لیا ہیں ہاپ ٹیز سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے بس اندازے سے لے لیے ان کو میں نے کوٹ لیا ہے اور یہاں پر اس میں کونڈی میں یہ دیکھئے اور اچھا سا ہاتھ سے کوٹ لیا ہے اب میں اس کو بھی اسی میں شامل کر دیتی ہوں اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنا برطن بھی را کے رکھ لیا ہے کہ جس میں ہم اور پھر اس کے بعد اب ہم اس کو یہاں پر دیکھئے یہ ملائیں گے ہم اسے شگر اور انڈوں کو اچھی طرح سے ذرا سا یہ اوپر کرلوں ہاتھ پہ آس دینے تو یہ دیکھئے اس میں انڈے پھینٹے ہوئے ہیں اب اس میں چینی اور ہم نے گھی بس تین انگریڈینس ہیں اس کے ایک طرح سے باقی تو یہ ہے کہ بادام اور آپ کا اپسٹل ہے آپ نے ڈالنا ہے ڈالیں نہیں ڈالنا تو وہ نہیں بھی ڈالیں تو یہ دیکھئے جب ہم کک کریں گے تو لازمی شگر اپنا وارٹر چھوڑے گی تو اس کو ذرا ہمیں بھوننا ہوگا اچھی طرح سے یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح سے یہ یہ ریسیپی جو ہے یہ ہماری بھابی بناتی تھی بناتی ہیں ابھی بھی الحمدللہ تو ان سے ہم نے سیکھی تھی تو یہ انڈے کا ہلوے ویسے دو تین طرح کے پکتے میری امی ذرا دوسرے سٹائل کا بناتی تھی دودھ ڈال کر امی ہوتا تھا لیکن اس کو جمع نہیں سکتے تھے ویسے ہی کھا سکتے تھے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو اب میں نے چولہ جلا دیا ہے اور میں اس کو مسلسل چلانا ہے اپنے اپنا ہاتھ نہیں روکنا ہے پہلے سے اندزام کر لیجئے ہر چیز کو پکڑنے کا اور یہ سب تو یہ دیکھیں بس مسلسل آپ کا ہاتھ میں اس میں چلتا رہے گا جب تک وہ سمٹ نہ جائے سارا حلوہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں جو ہے بس آپ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تقریبا پندرہ بیس منڈ لگیں گے یا می بھی زیادہ بھی لگ جائیں اس میں ٹائم تو اس میں ہاتھ کو روکنا نہیں ہے ونہ انڈے جمنا شروع جائیں گے نیچے تو بس چلاتے رہنا ہے اس کو اور یہ شگر کے ساتھ اور آئل کے ساتھ کک ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ پتا ہے کہ پورا دیکھیں گی تو مجھے فائدہ ہوگا میں اتنی محنت کر رہی ہوں آپ اپنی ریسپیز بنا کے دے رہی ہوں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نئی ریسپیز تو پلیز آپ لوگ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی تو یہ اب ہم جیسے ہی تیاری کی طرف جائے گا تو اب یہ دیکھئے یہاں پر کم از کم مجھے جو ہیں تقریبا ٹوینڈی منٹ ہونے والے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پتیلی دیکھ 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 لگ رہا ہے اور اس نے باہر اور یہ اس طرح ہو گیا ہے یہ انڈے کا ہلوہ سردیوں کی سوغات ہے ضرور کلائیں بچوں کو خود بھی کھائیں طاقت آتی ہے سردی میں اور بہترین پروٹین ہے اس میں بہت زیادہ تو سردیوں میں پروٹین والی غزاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ جو ہے بس تیاری کے مراحل میں ہے اب آپ کی مرضی اگر آپ اس میں ڈال نا چاہیں تو مختلف میوہ جاگ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہ رہا ہو ورنہ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت مزیقہ لگ رہا ہے اور بہت ہی تین انگریڈ پڑے ہیں اور یہ دیکھ ہے انڈے کا بہترین حلوہ تیار ہے یہ ہمارا تیار ہونے والا ہے انڈے کا حلوہ اس کو میں پھر آپ دکھاتی ہوں کہ میں ٹرے میں جب لگ آتی اس کو پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ابھی کافی گرم ہے جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو تھوڑا جم جائے گا تو پھر آپ اسی حالت میں اس کے تھوڑے نشانات بھی ڈال سکتے ہیں کہ آپ جتنے سائز کے چاہیں ڈال لیجئے تو یہ دیکھ آپ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے ابھی کافی گرم ہے اور صرف تین انگریڈین ہیں اس کے چھ انڈیوں کے ساتھ اتنا سارا بن گیا ہے تو آپ بھی ضرور بنائیے اور مجھے کمنٹس کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کوئی امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنی نماز کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے ہم لوگ اللہ سے جڑے رہیں گے ہر انسان قرآن اور اللہ سبحانہ تعالی سے اور اللہ کی کتاب سے جڑا رہے گا تو خیال رکھیں اس بات کا اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی اپنے شہر کا بھی اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو یاد دہانی کراتے رہا کریں کہ بھئی نماز نہیں چھوڑنا ہے اور اس طرح سے تو سب لوگ اچھا ہے ہم سب جنت میں ملیں گے پھر انشاءاللہ تعالی اسی ساتھ میں ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اور امید کہ آپ کو میرا یہ انڈے کا حلوہ بہت پسند آئے جب آپ گھر میں بنائیں گے اور اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ